اسلام علیکم ناظرین اکرام ویلکم بیک ٹو وسیم افیشل ٹی وی ناظرین اکرام آج کیسے ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نادرہ سے ریلیٹڈ کچھ انفرمیشن ہے جو کہ آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ وہ انفرمیشن کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ہائی لائٹس دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا شاناختی کارڈ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کو نادرہ آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن اپلائی کرنے کی سہولت نادرہ کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے اس میں آپ اس سہولت سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا تو اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں جی آپ اپنا نیو آئی ڈی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اس کے علاوہ آپ رینیو کروا سکتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کو اس کے علاوہ جو آپ کے آئی ڈی کارڈ میں کوئی گلتی کتاہی نادرہ کی طرف سے ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے آپ کے آئی ڈی کارڈ میں کوئی گلتی درپیش ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو آپ اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کو درست کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا وہ بھی آپ ناظرہ آفیس ویزٹ کیے بغیر اپنے گھر رہتے ہوئے یہ سارا کا سارا کام کر سکیں گے تو ناظرین اکرام ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور آل نوٹیفکیشن والے آپشن کو لازمی طور پر سیلیکٹ کی دیئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہمارے چینل پر ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہوتی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ اپنے جو بھی معاملات ہو آپ کی ریکوارمنٹس ہو اس کو پورا کر سکیں تو ناظرین اکرام اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی اپنے موبائل پی سی لیپٹاپ جو بھی آپ کے پاس آویل ہے اس کے براؤزر میں آپ نے چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو میں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا جو کہ نادرہ کی جانب سے نادرہ کا افیشل لنک ہوگا اس کو آپ ویزٹ کرتے ہوئے اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے تو آپ ویسے بھی پاک ایڈنٹی کو سرچ کریں یا سی این ای سی آن لائن اپلائی کریں تو مختلف طرح کے لنک سے آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن یہ جو لنک ہے یہ جو افیشل ویب سائٹ ہے ان کی آپ نے اس کو ہی ویزٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی اور ویب سائٹ کو ویزٹ نہیں کرنا ہے اس کا لنک جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ویڈیو کی ڈسکریپشن میں انشاءاللہ مل جائے گا تو سمپلی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جب آپ اوپن کریں گے تو یہ ویب سائٹ کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ اس میں میں نے آلریڈی لاغ ان کیا ہوا ہے اس لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ نے اس میں لاغ ان نہ کیا ہوگا تو تھوڑا سا آپ کو ہٹ کے نظر آ سکتا ہے اور اس میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ کارڈ اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ جو ادر تو اگر آپ کا اکاؤنٹ اس میں نہیں کریئٹ ہوا لاغ ان نہیں ہوا ہوگا تو آپ کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا لاغ ان ٹو یور پاک ایڈنٹیٹی اکاؤنٹ اب یہاں پہ سوال جو اٹھتا ہے کہ ہم نے یہ والا اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی بلکل بھی فکر نہیں کرنا ہے اس کا بھی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ طریقہ کار ہمالے چینل پہ موجود ہے انشاءاللہ آپ اس کو واش اوٹ کر سکتے ہیں اور اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا آپ اکاؤنٹ کو کریئٹ کر سکیں گے اکاؤنٹ کو کریئٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اپنے ای میل اور پاسورڈ کے ساتھ یہاں پہ لاغ ان کرنا ہے اور لاغ ان کرنے سے پہلے یہ والا جو کوڈ ہے وہ اس میں آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لاغ ان کر لینا ہے تو جب آپ لاغ ان کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا جب اس طرح سے آپ کے سامنے انٹرفیس آ جائے تو آپ نے تھوڑا سکرول ڈون کرنا ہے سکرول ڈون کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اپشن آ رہے ہیں کہ جی پاکستان اوریجن کارڈ پی او سی ہے اس کے بعد سٹیفکیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو نیشنل ایڈنٹی کارڈ ہے جو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ایڈنٹی کارڈ اس میں این آئی سی او پی ہے اور سی این آئی سی ہے اس میں دو چیزیں ہیں جس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیشنل ایڈنٹی کارڈ میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں جی سی این آئی سی کو تو آپ نے سمپلی اس سی این آئی سی والے پر کلک کر لینا ہے جب آپ اس سی این آئی سی والے پر کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا کچھ اس طرح سے جب یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی نو کا آپشن آ رہا ہے آپ نے اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے اور نیکسٹ آپ کے سامنے جو اپلیکیشن ہے آن لائن وہ کھل کے اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ دو چیزیں ہم سے مانگ رہا ہے اگین سے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ اگر ریجسٹرڈ ہیں تو ہم نے لاغن کرنا ہے جیسا کہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ نے لاغن کس طرح سے کرنا ہے تو میں آپ کو لاغن کر کے دکھا دیتا ہوں جب آپ اس پہ کلک کریں گے یہ میں نے پاسورڈ اور اپنا ای میل یہاں پہ سیو کیا ہوا ہے یہ آپ نے اچھے سے اس کو پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو اس میں لکھ لینا ہے یاد رہے کہ اگر کیپیٹل لیٹر ہوں گے تو آپ نے کیپیٹل میں ہی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لاغن کلک کرنا ہے اپلیکیشنز شو ہو جائیں گی ان کو پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے ایکسیپٹ اینڈ کنچینیو پہ کلک کر لینا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ نے جو بھی اپلیکیشنز سمیت کی ہوں گی یا جو بھی آپ کا جو ہسٹری ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ میں نے ایک اپلیکیشن پہلے ایکزمپل کے لیے کی تھی اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور نئی اپلیکیشن یہاں پہ آپ کے سامنے ہم اپلائی کرتے ہیں جی ناظرین اگرام آپ دیکھ سکتے ہیں نیو اپلیکیشن اور یہ دوسرا اپشن ہے اس کے بعد تیسرا اپشن ہے تھرڈ اپشن ہے کنٹیکٹ اس کا تو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ڈاؤنلوڈز ڈاؤنلوڈز میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے ان کی جو ریکورمنٹس ہیں جو کہ ہماری ڈاکومینٹیشن ہونی ہے جن کو ہم نے جس پہ اپنے سنگنیچر کرنے ہیں جس پہ ہم نے اپنی کیا اس کو کہتے ہیں تھم لگانے ہیں یہ ساری کی ساری اس ڈاؤنلوڈ والے آپشن میں اویل ہوگی تو جب تک یہ اپن ہوتا ہے ہم اس پیج پہ واپس آ جاتے ہیں اور نیو اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہیں نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہونا ہے جی تو تھوڑا نیٹورک ایشیو چل رہا تھا جس وجہ سے تھوڑا سا پیج لوڈ ہونے میں ٹائم لگا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے جی سٹارٹ نیو اپلیکیشن آ گئی ہے اس کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ how can we help you لکھا رہا ہے اس کے نیچے بتایا گیا ہے بہت سارے آپشن ہمیں دیئے گئے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کس کام کے لیے آپ اپلیکیشن دینا چاہ رہے ہیں تو ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ جناب ہم نے ایشیو کروانا ہے اپنا تو اس پہ ہم سمپلی کلک کریں گے جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے جی جناب یہ آپشن آ جائے گا کہ which identity documents کے آپ identity card چاہتے ہیں یا family registration certificate چاہتے ہیں اگر identity card آپ نے کرنا ہے چونکہ ہم اس ویڈیو میں identity card اپنا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر لینا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے جناب پوچھے گا کہ آپ کے جو identity card ہے اس کی type کیا ہے آپ پاکستان کے resident ہیں یعنی پاکستان کے مقامی ہیں یا overseas سے ہیں یا آپ پاکستانی جناب رہائشی ہیں لیکن باہر کسی country میں کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو card کی ضرورت ہے یا آپ کو non-pakistانی ہے پاکستان سے نہیں ہے باہر سے آئے ہیں جو بھی یہ آپ سے information پوچھی جا رہی ہیں آپ نے اپنے مطابق option یہاں سے select کر لینا ہے for example میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی والا یہاں پہ option select کر لوں گا اگر تو آپ کا already ID card بنا ہوا ہے تو yes پہ کلک کریں گے اگر otherwise no پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے yes پہ کلک کیا جی yes پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ID card number لکھنا ہے جب آپ اس پہ ID card number آپ نہ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ID card number لکھا ہے I don't know کس کا ہے تو یہاں سے آپ نے جناب اس ایرو پہ کلک کرنے کے بعد verify کرنا ہے اور verify کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ apply for جناب reprint ہے اس کے بعد یعنی کہ یہ اگر آپ کا ID card گھوم ہو گیا ہے تو آپ نے اس option کو کلک کرنا ہے اگر آپ data modify کرنا چاہتے ہیں for example کوئی mother کا نام یا father کا نام یا آپ کا address کا کوئی issue ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی اگر آپ modify کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ update your information without the need to print new identity card اگر یہ والا option آپ چاہتے ہیں تو آپ اس option پہ کلک کریں آپ اب یہاں پہ قابلہ اور ایک بات ہے کہ یہ تین option ہیں تینوں میں سے جس option کو بھی ہم select کر رہے ہیں نیچے جو properties ہیں نیچے جو options ہیں وہ change ہو رہے ہیں for example میں نے یہ پہلے والے پہ کلکیا ہے تو یہ جناب یہ reprinting identity card کے لیے apply کرنے کا جناب کہہ رہے ہیں اگر میں modify والے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دوبارہ سے تھوڑی سی اس میں setting change ہو جائے گی اور اگر تیسرا والا کلک کرتا ہوں تو اس میں لمبا جوڑا آئے کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ 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 اس کو آپ اچھے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی جو requirement ہے اس کو آپ کو کافی زیادہ helpful help مل جائے گی اس کے بعد آپ نے ان تینوں option میں سے جو بھی option select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے start application پہ کلک کر لینا ہے جب آپ start application پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے پیج آ جائے گا تو اس میں سے application کی جو processing priority ہے وہ جناب یہاں پہ تین option آپ کو دیے جا رہے ہیں تین میں سے آپ کوئی سب یہ ایک choose کر سکتے ہیں for example اگر آپ normal چاہتے ہیں کہ آپ کو normal ID card ملے تو یہ 31 دن کا working days کا time ہوگا اگر آپ کو urgent base پہ چاہیے تو اس کی جناب 23 working day کا time ہوگا اور اگر یہ third والا option آپ choose کرتے ہیں تو یہ seven working days والا اس میں option ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کا tracking ID ہے اور یہ آپ کی جنابے والا processing fees ہوگی application کی تو یہ normal اگر آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 750 روپے fees ہے اگر urgent کرتے ہیں تو یہ 1500 روپے fees ہوگی اور اگر یہ والا تیسرے والا option کرتے ہیں تو یہ 25 روپے اس کی fees ہوگی اس کے بعد جناب یہاں پہ نام لکھیں سور نیم لکھیں یہاں پہ آپ نے اپنی picture کو upload کرنا ہے اور picture کس طرح سے آپ نے بنانی ہے وہ یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو save کر لینا ہے یہاں پہ اتنا کام آپ کا complete ہو گیا ہے اس میں آپ نے ایک picture upload کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی application کی product ہے اس کو select آپ کس طرح سے اپنا ID card حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے permanent address پہ یا اپنے present address پہ انوے سے آپ choose کر سکتے ہیں جس address پہ چاہیں وہ نادرہ کی جانب سے آپ ID card پہنچا دیا جائے گا اس کے بعد documents کی باری آ جاتی ہے documents کی باری میں آپ نے یہاں سے ایک تو کیا کہتے ہیں اس کو upload کرنا ہے اس کو میں open کر کے آپ دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے file ہوگی اس کو آپ نے کسی بھی دکان سے کسی بھی photocopy دکان سے پرنٹ کروا لینا ہے پرنٹ کروانے کے بعد transaction ID ہے یہ جو transaction ID ہے اس جگہ پر transaction ID لکھنی ہے اس جو last name ہے first name اور second name جو آ جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بتایا گیا ہے جی right thumb لگائیں right index اور یہ آپ کی ساری کی ساری finger دس کی دس fingers اس پہ لگیں گی اس کے بعد جناب واپس ہم اس پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کی fingerprint کا option ہوگا یہاں پہ آپ نے وہ والی file جس file پہ آپ نے fingers thumbs وغیرہ لگائے ہوں گے اس کو آپ نے یہاں سے upload کر لینا ہے جب آپ اس کو upload کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کی وہ file آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو بھی save کر لینا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک important bar بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ نے box یہاں سے select کرنا ہے for example آپ یہ finger والی جگہ پہ مجود ہیں تو آپ نے جب اس guidelines بتائی گئی ہے کہ آپ نے documents کو کس طرح سے upload کرنا ہے وہ بھی آپ پر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑی مزید آپ کا confidence bilet ہو جائے گا اور آپ easily اس کو scan کر کے upload کر سکیں گے تو یہ اس کے علاوہ download documents اور upload کرنے کے بارے guideline بتائی گئی ہے اپشن ہے وہ information review کا یعنی کہ جو کچھ بھی آپ نے یہاں پہ input کیا ہے اس کو review کرنے کا time ہے آپ نے simply اس پہ click کرنا ہے جب اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آجائے گا کہ آپ نے جناب جو tracking ID ہے وہ آپ کی citizen number آجائے گی applicant category priority یہ سارا کا سارا یہاں پہ میں نے چونکہ آپ کو سرف سمجھانے کے لیے یہ page open کیا ہوا ہے اس لیے یہ box آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ اپنی detail put کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ساری information show ہوگی آپ کے سامنے دیا جائے گا کہ جناب اس کو ٹک کریں یہ جتنے بھی box ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے چیک کرنے ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو اچھے سے پر کے یہاں سے select کر لینا ہے اس کے بعد اگین سے اس کو آپ نے save پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد proceed to payment والا option آپ کے سامنے ابھی جو hide ہے یہ آپ کے سامنے show ہو جائے گا تو جب آپ شو ہو سکتے ہیں وہ اس کے بارے میں ساری معلومات ہوگی تو اس کی فیس آپ موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے ازیلی پیسہ کے ذریعے آپ اس کی فیس ازیلی جمع کروا سکتے ہیں آپ اپنی کسی بینکی ایپ کی ذریعے اس کی فیس جمع کروا سکتے ہیں یا کسی بینکوں کو ویزٹ کرتے ہوئے اس کی فیس آپ ازیلی ڈیپازٹ کروا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی اور ہچ کے چاہٹ کے اس کے علاوہ جو ڈاؤنلوڈ والا آپشن ہے وہ یہاں سے آپ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے وہاں سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ فار اگزیمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کریکشن فارم ہے فار اگزیمپل آپ کی آئی ڈی کارٹ میں کوئی میسٹک ہو گئی ہے آپ اس میں جو چیننگ کروانا چاہتے ہیں اس کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سمپل یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کر لیں گے میں آپ کو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن کر دکھا دیتا ہوں بہرحال یہ ایک علیدہ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ جس میں آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کہ آپ کس طرح سے کوئی بھی اگر آپ کی ڈیٹیل کوئی ٹھیک نہیں ہوتی کوئی غلط انٹری ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ٹھیک کروا سکتے ہیں تو یہ تھی ناظرین اکرام آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی ہے کہ آپ اپنے گھر رہتے ہوئے اپنے سی ای کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو گلٹی کتاہی یا کوئی اس میں چینجنگ کروانی ہو تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ حلفل ثابت ہوگی اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ کیپین ٹائچ رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ